السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا اشتقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اون لائن آر بی سیکھے میں آج کی یہ ویڈیو انشاءاللہ ہماری جمع مقصر کی مشک پر رہے گی جمع مقصر کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جمع مقصر ایک ایسی جمع ہے جس میں واحد کا وزن باقی نہیں رہتا اور ایک دوسرا قیدہ بھی بتا چکا ہوں کہ جمع مقصر واحد مونس کے حکم میں رہتی ہے یہ دونوں پوئنٹ یاد ہونے بہت زیادہ ضروری ہے اس کے لئے آپ ہماری پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں وہاں سے انشاءاللہ یہ سب آپ کو کلئر ہو جائے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ہومورک دیں گے آپ کو جمع مقصر کی مشک کرائیں گے قرآن کریم سے بھی کچھ مثالیں دینے کی کوشش کریں گے تو چلی سب سے پہلے قرآن کریم سے ہم کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں جس میں جمع مقصر استعمال کیا گیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے سامنے جو ہے کافی سارے جمع ہیں جمع مقصر کی دیکھیں جبال جبل ان کی جمع ہیں جبال یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے یہاں پر دیکھیں ترجفو رجفہ یرجفو تو ترجفو مونس کا وڑ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ہے مونس کا سیغہ یوز کیا ہے الجبال کی وجہ سے بھی الارض دو اور لیڈی مونس تھائی لیکن الجبال بھی ہمارا کیا ہو گیا اب یہ مونسی ہو گیا کیوں کیونکہ جمع مقصر ہے اب آگے دیکھیں وَكَانَةِ الْجِبَالُ وَكَانَةِ الْجِبَالُ اب کانہ نہیں آیا بلکہ کانہ کانہ کانوں کانت کانت مونس کا سیغہ استعمال ہوا ہے تو مونس کا سیغہ اسی لئے استعمال ہوا ہے کیونکہ الجبال جو ہے یہ جمع مقصر ہے اور جمع مقصر واحد مونس کے حکم میں ہوتی ہے تو یہ ایک ہمارے مثال ہوئی لیکن ہر جمع مقصر واحد مونس کے حکم میں نہیں ہوتی اور میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ بی رول کہ جس جمع مقصر سے مردوں کے بارے میں پتا چلتا ہو تو پھر وہ واحد مونس کی طرح نہیں ہوگی وہ تو جمع ہی رہ گی جمع مذکری رہ گی مثال کے طور پر رجالن لا تلہیہم کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو غفلت میں نہیں ڈالتی تجارتن تجارت دیکھیں تلہیہم اب ہم کا وڑیوز کیا ہے یہ ہم ہماری ضمیر جا رہی ہے رجالن کی طرف یہاں پر ہا اللہ نے نہیں کہا لا تلہیہا اگر مونس کے اس میں ہوتا حکم میں تو تلہیہا ہو جاتا تو یہ ہماری دوسری مثال ہوئی تیسری مثال آپ دیکھ سکتے ہیں دیارن کی یہاں پر خرجو من دیارہم یہاں پر لیکن دیارن سے متعلق کوئی خبر یا کوئی فعل نہیں ہے تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں دیکھیں عزامن ہے عزامن یہ کس کی جمع ہے مفردہو عزمن اس کا واحد کیا ہے عزمن ہے ہڈی کو بولتا ہے عزمن جمع عزامن ہڈی اب دیکھئے ونظر الالعزامی اور دیکھو ہڈیوں کی جانب کئی فننشزو ہا اب دیکھیں اللہ تعالی نے یہاں پر کیا کہا ہے ہڈیوں کے لئے ہاں کا وڑیوز کیا ہے حالکہ جمع ہیں یہ عزامن لیکن ان کے لئے اللہ نے کیا کہا ہے ہاں نقسو ہاں دیکھیں تو ہاں یہ ہے ہمارا واحد مونس ہے تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا ہے کہ یہ جمع مکسر واحد مونس کے حکم میں ہوتی ہے دیکھیں سیابن مفردہو سوبن سیابن یعنی کپڑے اس کا واحد کیا ہے سوبن اب یہاں پر اللہ نے کیا کہا ہے قطعت لہم سیابن دیکھیں قطعا قطعا قطعو قطعا واحد مونس کا سیغہ استعمال کیا ہے جبکہ ہمارا جو نائب فائل ہے سیابن یہ ہماری جمع مکسر ہے تو جمع مکسر واحد مونس کے حکم میں تو یہی طرح اور بہت ساری مثال آپ قرآن کریم سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ کچھ مثالیں تھی آگے دیکھیں میں آپ کو کچھ ہمارک بھی دیتا ہوں اور کچھ جملے بنا کر بھی دکھا دیتا ہوں میں نے یہاں پر کیا لکھائے دیکھئے واحد بھی لکھی ہے اور جمع بھی لکھ دیئے آپ کی آسانی کے لئے دیکھیں نیچے کچھ اسما کی واحد اور جمع دونوں لکھی ہوئی ہیں پہلے واحد سے جملہ بنائی ہے پھر جمع سے آپ کو کیا کرنا ہے ہمبرک میں پہلے قلبن سے آپ کو جملہ بنانا ہے اور پھر قلوبن سے آپ کو جملہ بنانا ہے تو دونوں سے جملہ بنانے کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب آپ قلبن مذکر یوز کریں گے تو ظاہر ستی بات ہے آپ کو اس کی خبر بھی مذکر لانی پڑے گی اور آپ کو اس کا جو فیل لائیں اگر آپ جملہ فیل یہ بنانا چاہیں گے تو اس کا فیل آپ مذکر لائیں گے لیکن قلوبن جب آپ جملے میں استعمال کریں گے تو اگر آپ اس کو مبتدہ یعنی جملہ اس میں یہ بنائیں گے تو پھر آپ اس کے خبر بھی مونس لائیں گے اور اگر جملہ فعل یہ بنائیں گے تو آپ اس کا فعل بھی کیا لائیں گے مونس لائیں گے تو اس طرح آپ کو دونوں کی پریکپس ہو جائے گی چلیے میں آپ کو بنا کر دیتا ہوں مثال اگر دو پر پہلے میں قلبون کو یوز کر لیتا ہوں تو مجھے کہنا ہے کہ دل حرکت کر رہا ہے تو یتا حرکل یتا حرکل قلبو دل کیا ہے وہ حرکت کر رہا ہے اب دیکھیں ہمیں فعل چینج نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی ہم جو قلبون اب ہم یوز کریں گے قلبون سے جملہ بنائیں گے تو سیم جو ہم نے وائد سے بنایا ہے اسی سے بنانا ہے اب دیکھیں یہاں پر اگر ہم یتا حرکل قلبو تو کیا ہمارا جملہ ٹھیک ہو جائے گا نہیں ٹھیک نہیں ہوگا غلط ہو جائے گا اب جملہ کیوں غلط ہو جائے گا کیونکہ اب قلبون جو ہم نے یوز کیا یہ جمعہ مقصر ہے تو اب جمع مقصر ہے تو یہ مونس میں کنورٹ ہو گیا تو ہمیں یہ تحرکو نہیں بلکہ اب ہمیں یہاں تتحرکو کرنا پڑ جائے گا اب ہمارا جملہ یہ صحیح ہو جائے گا یہ تحرکو القلبو تتحرکو القلوبو اب ہمارا جملہ یہ بالکل صحیح ہے مسجد سے بنا لیجئے مسجد اوپر چاہ جملہ فعلیہ بنائی چاہ جملہ اسمیہ جملہ ہونا چاہیے اوپر میں نے آپ کو جملہ فعلیہ بنا کے دکھایا ہے شروع میں فعل لگایا ہے اب مسجد سے ہم جملہ اسمییہ بنا لیتے ہیں مساجد اوپر پہلے مسجد کو یوز کروں گا میں جملہ اسمیہ میں المسجد جمیلن مسجد خوبصورت ہے اب اس کی جمع کیا ہے مساجد اب میں المساجد جب یوز کروں گا المساجدو تو کیا میں جمیلن کہ دوں گا اسی جیسے میں نے المسجد جمیلن کہا نہیں ایسا تو نہیں ہوگا اب یہ جمیلن نہیں رہے گا بلکہ جمیلن ہمارا کہاں ہیں تھا وہ واحد میں آیا تھا المسجد جمیلن وہ ٹھیک تھا لیکن اب المساجد کہیں گے تو پھر جمیلن نہیں یہاں پر ہمیں گولتا لگانی پڑ جائے گی جمیلتن کہنا ہوگا تب ہی ہمارا جملہ ٹھیک بنے گا کیونکہ ہم نے جو جمع یوز کیا ہے مساجد یہ ہماری کیا ہوگا یہ مونس میں کنوٹ ہو گیا اب یہ مذکر نہیں رہا تو المساجد جمیلتن کہو گے تب ہی ہمارا جملہ ٹھیک رہے گا تو دیکھیں اس طرح ہمارک کر سکتے ہیں قلبن کو میں نے اور مسجد کو یوز کر کے دکھایا ہے تو آپ دیکھیں جاہلن جمع جوہلہ یہ ہمارا دیکھیں جاہل کے معنی میں ہے تو اس سے آپ دونوں بنائیے واحد سے بھی اور جمع سے بھی غلامن جمع غلمانن بچے کے معنی میں حمارن جمع حمورن گدے کے معنی میں ذکرن جمع اذکارن یہ ہمارا ذکر کے معنی میں قولن جمع اقوال بات چیت جسدن جمع اجسادن جسم ہماری جو باڈی ہوتی ہے قریتن جمع قرن گاؤں ویلیج جس کو بولتے ہیں مسکنن جمع مساکنن ایک پیش ٹھیک ہے تو مساکن اس کے معنی آتے ہیں گھر کے اس کے معنی آتے ہیں رات کے سبیون جمع سبیتن اور سبیانن دونوں جمع آتے ہیں دیکھیں دونوں جمع مکسر ہیں ٹھیک ہے لیکن بھئی یہ بچے کے معنی میں تو زیادہ سے بات ہے مردوں کا پتہ چلتا ہے جس لفظ سے تو وہ واحد مونس کے حکم میں نہیں ہوتا یہ والا قیدہ نہیں بول جانا آپ ٹھیک ہے نوجوان کے معنی میں سبیون بچے کے معنی میں اور فتن نوجوان کے معنی میں سیفون جمع سیوفون تلوار کے معنی میں بحرون جمع بحارون بحرون کا مطلب سمندر ٹھیک ہے صدیقون جمع اصدقاء دوست کے معنی میں دیکھئے بحرون قرآن کریم میں دیکھیں مجھے دونوں مثالیں یاد آگئی ہیں بحرون جہاں پر قرآن کریم میں واحد استعمال ہوا ہے دیکھیں تو کیا ہوا ہے لَنَفِدَلْبَحْرُ قرآن میں دیکھیں نَفِدَ واحد استعمال ہوا ہے اور بحار جہاں اللہ نے استعمال کیا ہے دیکھیں وَإِذَا الْبِحَارُ یہاں پر اللہ نے جو کہا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَت rate کہا ہے سججرہ نہیں کہا لاتا ہے دیکھیں سججرہ واحد ہو جاتا لیکن سججرت کیا ہے یہ ہمارا مونس ہے کونکہ بحار یہ جمع مکسرت ہو دیکھیں دونوں مثال ہمیں قرآن کریم سے مل گئی ہیں لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ اس طرح جو ہے پوری آیت ہے اور اسے بھی وَعِدَ الْبِحَارُ سُجِّرَت تو بحرن جمع بحر کو میں نے آپ کو بتا دیا صدیقن جمع صدقاء دوست کے معنی میں سوالن جمع اسئلتن سوال کے معنی میں جو ہمارا ہوتا ہے یعنی کوششن جملتن جمع جملن یہ ہمارا جو سینٹنس جس کو بولتے ہیں جملہ تو اس سے آپ جملے بنائیے اور ہمیں عمر بھیجئے اگر یہ آپ اچھے سے کر لیتے ہیں تو یقین جانے کہ آپ کو جمع مقصر سمجھ میں آ گیا اور اگر یہ آپ نہیں بنا پاتے ہیں تو آپ کو دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے دوبارہ جمع مقصر کو پڑھنے کی ضرورت ہے تو آج کی ویڈیو میں ستنا ہے انشاءاللہ ملتے کے لئے ویڈیو میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ